بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم ایکسرسائز 1.1 اس کا کوئیسٹن نمبر دو ہے which of the following metrics are equal کلاس نائن ایکسرسائز 1.1 اور کوئیسٹن نمبر دو یعنی کون سے کالب آپس میں برابر ہیں تو اس کے یہ سارے کالب لکھے ہوئے ہیں اب کسی بھی کالب کے برابر ہونے کے لئے دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے نمبر ایک کہ دونوں کالب کے اندر نمبر اف روز یعنی کتاروں کی تعداد اور کالموں کی تعداد ایک جیسے ہونی چاہیے اور دوسری شرط اس کے لئے یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو ڈیجٹس لکھے ہوئے ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کس کے ای میٹرکس میں صرف تین لکھا ہے یعنی اس میں ایک کتار اور ایک کالم ہے تو دیکھتے ہیں کسی اور میں ہمارے پاس بی سی ڈی ای ایف جی ایچ کسی میں ایسا نہیں ہے جس میں خالی ایک کتار اور ایک کالم ہو اب بی کو باقی سب سے کمپیر کرتے ہیں اس میں ایک کتار ہے دو کالم ہیں کیونکہ کتار ایک ہے جبکہ کالم ایک اور دو اس میں بھی کتار ایک ہے کالم دو ہیں لیکن دوسری شرط پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس میں تین اور پانچ لکھا ہے اور اس میں دو اور چار لکھا ہے ان کے جو ڈیجٹس ہیں یہ ہنسے ہیں یہ آپس میں نہیں ملتے سیم نہیں ہیں ان کے کتاروں اور کالموں کے تعداد تو سیم ہیں تو پھر بی کو کسی اور سے کمپیرزن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تین کتارے ہیں اس کی ایک کتارے ہیں یہیں پہ فیل ہو گیا فارمولا اس میں دو کتارے ہیں اس کی ایک کتارے ہیں یہاں بھی فیل ہو گیا اس سے بھی فیل ہو جائے گا کیونکہ اس میں دو کتار ہیں اس میں ایک کتار ہے اس میں تین کتار ہیں اس میں ایک کتار ہے اس میں جو ہے وہ دو کتار ہیں اس کی ایک کتار ہے اس کی ایک کتار ہے اور ایک اور دو کالم ہیں کیونکہ یہ تین جمع دو لکھا ہے اس کا مطلب ہے پانچ یہ رقم ایک ہی ہے اس کو توڑ کے صرف لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے ایک کتار اور دو کالم ہیں اس میں بھی ایک کتار اور دو کالم ہیں اب اس کا پہلا حنسہ تین ہے اور اس کا بھی پہلا ہنسہ تین ہے اور یہ تین اور دو کیا بند ہیں پانچ یہ بھی تین دو پانچ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جتنی کتارے ہیں اس میں بھی اتنی ہی کتارے ہیں اس کے جتنے کالم ہیں اس کے آئی جو میٹرکس ہے اس کے بھی اتنی ہی کالم ہیں اور اس میں تین اور پانچ لکھا ہے اور اس میں بھی تین اور پانچ ہی لکھا ہے بی اور آئی جو ہیں یہ دونوں کالم بلکل سیم ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ لیں گے b is equal to i اگر اردو میں لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں ہم کالب b کالب i کے برابر ہے یعنی ہم اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے کمپیریزن کرنا ہے اچھا چلیں اب ہم c کو دیکھتے ہیں c میں ہمارے پاس same situation ہے کہ ایک کالم ہیں دو کتارے ہیں c کو کسی اور سے دیکھیں ایک کتار اس کی تین کتارے ہیں اس کی دو ہیں اس کی بھی دو ہیں اس کی تین کتارے ہیں اس کی بھی دو کتارے ہیں اس کی بھی ہیں c کے ساتھ بھی کوئی بھی میچ نہیں کرتا ایک ساتھ کرتا تھا b والا ہو گیا اب ہم d کو چیک کرتے ہیں اس میں تین کتارے ہیں ہم دیکھیں کہ کس کی تین کتارے ہیں ایک کالم ہے اور تین کتارے ہیں اس کے ساتھ تین کتارے نہیں ہیں اس میں تین کتارے ہیں لیکن اس میں کالم ایک ہے اور اس کے کالم کتنے ہیں ایک دو تین یہ بھی اور یہ بھی میچ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ڈی بھی کسی سے میچ نہیں کرتا اب ہم ایک ہی طرف آتے ہیں اس میں لکھا دو کتارے ہیں دو کالم ہیں تو اس میں دو کتارے ہیں لیکن کالم ایک ہے اس میں تین کتارے تین کالم یہ بھی اس سے میچ نہیں کرے گا اگر یہاں پر جائیں تو اس میں دو کتارے اور دو کالم ہیں اور اس کے بھی دو کتارے اور دو کالم ہیں یعنی یہ جو میٹرکس ہے جس میں دو کتارے ہیں اور دو ہی کالم ہیں جبکہ جو اچ ہے اس میں بھی دو کتارے اور دو کالم ہیں تو ہم کیا دیکھیں گے ان کے ڈیجٹس بھی ایک جیسے ہیں یہ دیکھیں چار زیرو چھے دو تو یہاں بھی پڑھ لیں چار زیرو چھے دو تو ہمیں پتہ چل گیا یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ای جو ہے وہ کس کے اقل ہے ایچ کالم کے یعنی ایچ کالم اور یہاں پر جو ای ہے وہ دونوں سیم کالم ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں تو یہ جو جے کالم ہیں یہ بھی ایک جیسے ہے کیونکہ دو اور دو کیا ہوتا ہے چار تو اس میں بھی دیکھ لیں پہلے ان سے چار ہے تو دو میں سے دو کو منس کریں زیرو یعنی چار زیرو آگے دو اور چار چھے ہوتا ہے اور دو جمع زیرو دو ہوتا ہے تو دو زیرو چھے دو یہ بھی کالم سیم ہیں تو ای ایچ اور جے یہ تینوں کالم کیا ہیں ایکول ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اردو میں اگر اس کو لکھنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کالم ای ہر کومہ لگا کے کالم ایچ اور کالم جے آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہم جو ایف ہے وہ دو اور چھے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف تو ایسا دیکھ لیں اور مجھے کوئی نظر نہیں آرہا نا جی جو کالب برابر تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا اور اس نے اگر وہ ہم سے پوچھے کہ کون سے برابر نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اے اس کے بعد سی اس کے بعد ڈی اس کے بعد ایف اور اس کے بعد جی یہ جو کالب ہیں وہ کسی کے برابر نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکسرسائز تھی ون پورٹ ون کوئیسٹن نمبر ٹو کون سے کالب آپ کوئیسٹن نمبر ٹو